اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ میری ون اف مائی فیورٹس آم مائی لوڈڈ لازانیا اس کے لیے جو فیو انگریٹینٹس ہیں ان کے اندر ویجیٹیبلز اور تھوڑا سا چیکن منس تو سب سے پہلے اس کے لیے میں نے جو ہے چیکن منس کو بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے یہاں پر تقریبا میں نے ہاف کیجی چیکن کیمہ لیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک ٹی سپون ڈالیا ہے سالٹ اور ساتھ میں نے ہول گارلک جائے اس کو پیل جار کے ڈال دیا ہے ایک پان میں ایک سوڑا سا آئل ڈال کے تقریبا دو ٹیبل سپون اوئل ڈال کے میں ون لارج انین اس کو میں نے چوب کیا اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا ساتھ ہی میں نے ایڈ کی ہیں یہاں پر سلائس کیے ہوئے مشروومز مشروومز اگین ووٹر ریلیس کریں گے تیز آگر اس کو اپنے ڈرائی کرنا ہے پانی ڈرائی ہوگا مشروومز ریڈی ہو جائیں گے ساتھ ساتھ دوسرے پین کے اوپر جہاں پر کیمہ بوائل ہو رہا تھا وہاں پر اب میں نے پانی بہت تھوڑا سا ڈالا تھا کہیں ہاف کپ پانی تقریبا ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہو ہے اور اگر آپ اپنے سپون میں یوز کریں تو اسے اگر آپ دیکھیں تو جیسے جیسے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے ووڈن سپون سے ٹرائی کریں اس کو پریس کرنے کے لیے تو جو یہ گارلک ہے یہ مکس ہوتا جا رہا ہے اندر تو گارلک جو ہے وہ بھی گل چکا ہے تقریبا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا میں چمچ ہلاتی رہی ہوں اس پوائنٹ پہ بھی آپ چمچ ہلاتے رہیں کیونکہ جو منس ہوتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑی دے زیادہ چھوڑ دیں تو منس بھی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا اور ایک لمپ سا بن جاتا ہے تو ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے پانی جب نیلی ڈرائی ہو چکا ہے تو اس کے لئے میں بولو نیز ساوس ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ پاسٹا ساوس بھی ڈال سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو ٹومیٹو ساوس جو آویلیبل ہے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں سویا ساوس تقریباً 3 ٹیبل سپون ڈاک سویا ساوس میں نے یوز کیا اس کے بعد آپ نے ایٹ کرنا ہے چیلی ساوس چیلی گارلک ساوس چیلی ساوس 3 ٹیبل سپون وہ ایٹ کر دیں اور پھر اس کو جو ہے ہم نے مکس کرنا ہے اور یہاں پر آگ آپ تھوڑی سی جو ہے وہ میڈیم رکھے گا کیونکہ جب یہ جو ہے سارا مکس ہوتا ہے تو یہ گوئی سا مکسٹر بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے یہ چھینٹے اس کے ورنا شروع جاتے ہیں تو اگر آپ آگ جو ہے وہ نیچے جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھیں گے تو یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سپلیٹر نہیں کرتا اب سالٹ اس کے اندر ہم نے پہلے سے ایٹ کر دیا تھا ساتھی ساتھ اب اس کے اندر ہم نے ایٹ کرنی ہے چلی فلیکس تقریبا ٹی سپون اور ساتھی پیپر ایٹ کرنی ہے ون ٹی سپون پھر اس کو مکس کر دیں یہ جو لازانیا ریڈی ہوتا ہے اس کی سب سے چی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اگر فلی ریڈی کر کے آپ اس کو بیک نہ کریں تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں میں کبھی کبھی کیا کرتی ہوں کہ جو فوائل کے جو سپوزیبل ٹریز ہوتے ہیں اس میں میں اس کو پورا لیئر کر کے ٹاپنگ کر کے اس کو فوائل سے ریپ کر کے یا کلنگ فلن سے ریپ کر کے میں اس کو فریزر میں ڈال دیتی ہوں وہ بہت ایزی ہوتا ہے کنینینٹ ہوتا ہے اگر آپ کبھی بیزی ہو آپ نے اگر دم سے کھانا بنا سکے تو آپ بس اس کو نکالو آون کے اندر اس کو تھرٹی منٹس کے لیے بیک کرو اور وہ ریڈی ہو جاتا ہے ساتھ ہی اگر آپ نے بچوں کو لنچ کے لیے دینا ہے تو وہ لنچ میں بھی آپ ریڈی کر کے بچوں کو دے سکتے ہو تو وہ ریلی ریلی کنینینٹ ہے میرے لیے ریلی ورک کرتا ہے ساتھ ہی دوسری طرف جو ہم نے مشروبز کے ریڈی کر رہے تھے ہم اس کا پانی رائے ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں ایڈ کر رہی ہوں پیپرز میں نے تقریباً میڈیم پیپرز جو ہیں میں نے سلائس کر کے تو میں نے وہ ڈال دی ہیں بیچ میں پیپرز اگر آپ کھانا 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 بنے گا مجھے لگتا ہے لکس مور اپٹائزنگ تو میں ٹرا کرتی ہوں فیٹرنٹ کھلر ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو آویلی بل آفوی یوز کر سکتے ہیں پیپرز کو بہت دیر اگر ہم نے نہیں پکانا تک کہ ان کا کھرنچ لیوز نہ ہو اب یہ تقریباً ریڈی ہے تو جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم ایڈ کر لیں گے اپنے منس کے اندر اور اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں اب یہ ہمارا ایک لیئر جو ہے یہ فلی کمپلیٹلی ریڈی ہے جو ہمارا منس اور ویجیٹیبل کی جو لیئر ہے now it's کمپلیٹلی ریڈی دیکھیں کتنا اچھا نائس کلر فل لگ رہا ہے منس آپ کا جو تھا وہ ریڈ تھا آپ نے ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں یلو این گرین میں کہہ رہی ہوں پیس آف آرٹ لگ رہا ہے یہ اس وقت تو جب آپ اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے تو جو منس ہے وہ آپ کا تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا already ہم نے اس کو تقریباً ڈرائی کر لیا وہا تھا اس کے اندر اتنا جو تھا بیچ میں گریوی اتنی نہیں رہی تھی جو ہم نے ٹومیٹو سو سٹالی تھی وہ تقریباً ڈرائی تھی اب آپ ویجیٹیبلز ایڈ کرنے سے وہ یہ تھوڑا سا اور تھک ہو جائے گا اور جب تھنڈا ہوتا ہے تو یہ مزید تھوڑا سا جو ہے وہ سٹوجی ہو جاتا ہے سو وچھ اس پرفیکٹلی فائن ناو ان دی ادھر سائد ہم نے ریڈ کرنے اپنی وائٹ ساوڈ اب یہاں پر جس پین کے اندر میں نے ساری ویجیٹیبلز ریڈ کی تھی فرائی کی تھی اس پین کو دھوئی بغائے میں اسی کے اندر سوڑا سا میں نے آئیڈ ڈال لیا تقریباً دو ٹیبل سپوون اور میں اسی کے اندر اب وائٹ سوڈ بناؤں گی تقریباً تین سے چار لسن کی توریاں میں نے جہاں وہ چاپ کر لیاں تو اس کو اب ہم تھوڑا سا آئیڈ کے اندر فرائی کریں گے جو لسن رہ گیا تھا اس لیے پر لگا وہ میں نے مدین توڑا دیا اور اس کو تھوڑا سا آئیڈ میں فرائی کریں گے اس کو براؤن نہیں کرنا اس کو صرف تھلکا سا بسی فرائی ہونا چاہیے جو وائٹ سوڈ بنتی ہے پیسٹا کے لئے اس کے اندر اور بہت سے انگریڈنچ جاتا ہے جیسے اس کے اندر انیان ایڈ ہوتا ہے اس کے اندر اور ویجیٹیبلز بھی جاتی ہیں لیکن یہ جو وائٹ سوڈ ہے یہ بلکل ہم نے بیسک بنانی ہے کیونکہ لزانیا کے اندر لیئس کے لئے جائے گی تو یہ بلکل بیسک ہوگی یہاں پر اب جو گارلک ہم نے ڈالا تھا وہ فرائی ہونا شروع ہو گیا تھا تو اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے دو سے تین تقریبا ٹیبل سپون جو ہے فلاور اور پرپس فلاور اس کو بس ہم نے اتنا سا فرائی کرنا ہے کہ اس کا اروما ریلیز ہو جائے ساتھ ہی پھر ہم نے اس کے اندر دودھ ایڈ کر دینا ہے بہت سارا ایک اٹھاپ نہیں ڈالیں گے آپ ڈالیں اس کو سٹر کریں اور پھر آپ اور ایڈ کرتے جائیں یہ وائٹ سوڈ ہے یہ بہت سٹوجی نہیں ہونی چاہیے اس کو تھوڑا رنی ہونا چاہیے اور ساتھ اس کے اندر تھوڑے سے سپائس ایڈ کریں گے جس میں ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون پیپر اور ون ٹیبل سپون پاسلے میں ایڈ کروں گی سارے انگریڈنس جو میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ اس کو ویڈیو میں فالو کرتے ہیں برلینڈ اگر نہیں میں ڈسکپشن کے اندر سارا کچھ وہ ڈال دوں گی آپ وہاں سے جا کر اس کو ری چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ وائٹ سوڈ کو اب ریڈی کر رہے ہیں ہم تو یہ تقریبا دیکھیں اب یہ ببل ہونی شروع ہو گئی ہے اور یہ جیسے ببل ہوتی ہے تو یہ ساتھ ہی ساتھ تھک بھی ہونا شروع جاتی ہے چمر جس کے اندر آپ مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ اگر کوئی لمب بند بھی گئے تو وہ جو ہے آپ کے سٹرنگ سے جو ہے وہ واپس جو ہے اندر مکس ہو جائیں گے اور ایون آپ کی وائٹ سوڈ بنے گی کیونکہ میں نے آگ تھوڑی تیز رکھی ہویا اس کو پکانے کے لئے تو یہ بار بار جو ہے ویری اس کی سٹیم ریلیز ہو رہی ہے تو اس کی بیاسے کیمرا جو ہے وہ سٹیم ہو جاتا ہے تو میں ہوب کرتی ہوں کہ آپ کو نظر آتا رہے گا کہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے ادھر تو وائٹ سوڈ ہماری تقریباً ریڈی ہے اور یہ دیکھیں یہ اب اچھے طریقے سے تھک ہو گئی ہے اس کے اندر جو لمبز تھے وہ بھی سارے جو ہیں وہ ایون آؤٹ ہو چکے ہیں تو وائٹ سوڈ ہماری ہاں پر کمپلیٹلی ریڈی ہے اب میں اسیمبل کرنے لیکن ہوں یہاں پر لازانیا یہ وائٹ سوڈ ہے لیکن وائٹ سوڈ اگر آپ کے بنانے کے بعد تھوڑی سے آپ کو لگے کہ آپ کی تھک ہو گئی ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اور مکس کرنے اچھے طریقے سے سوڈ بھی فائنڈ لیں یہ ہمارا جو منس تھا چکن کا کیمہ تھا یہ اس کا مکسچر اور یہ دو پیکٹ ہیں لازانیا ہیس کے جو میں یوز کروں گی اور یہ چیز ہے یہاں پر میرے پاس گریفی چیز نہیں تھی میرے پاس یہ چیز سلائسز ہے تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اور یہاں پر میں نے پین رکھا ہے اس کے بولنگ ووٹر ہے میں ساتھ ساتھ دو دو شیٹس ڈالتی جاؤں گی بول کرتی جاؤں گی اور میں اس کی لیئر کرتی جاؤں گی سو لیٹس سٹارٹ ناو یہاں پر پین جو ہے اس میں پانی بول ہونا شروع ہو گئے میں نے وائٹ سوڈ کی فرسٹ لے اس طریقے سے لگا دیئے جو نزانیا شیٹس ہیں یہ آپ جو پیکک یوز کریں گے اس کے اوپر جو بھی آپ کو انسٹرکشنز اویلیبن ہیں جو گیون ہیں اس کے مطابق آپ نے ان کو جو ہے بول کرنا ہے میں دو دو تیری منٹ کے لئے ڈالوں گی اور میں پھر ان کو ڈرین کر کے ترکی لیاز لگاتی جاؤں گی اب یہ دیکھیں یہ بینڈ ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ سوفٹ ہو گئی ہے اب میں ان کو اس طریقے سے نکالتی جاؤں گی سٹینڈر میں آپ تھوڑ دے ڈالیں ان کو تاکہ انٹا پانی ڈرین ہو جائے ساتھ کی جو نیکس دو ہیں وہ میں اندر ڈال دیں گی اب یہ پاسٹا کی لئے ہم نے لگا دیا اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑی سی لئے میں لگا گی کی وائٹ ساوس کی وائٹ ساوس کے بعد اس کے اندر جائے گا چیز آپ کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں اب موزرویلہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو موزرویلہ نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے یا آپ فلیور لائک نہیں کرتے تو آپ چینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں میں موزرویلہ یوز کریں اب اس کے اوپر ہم ایک جنرلس لیئر ڈالیں گے اپنے مینس مکس کی اسی طریقے سے آپ جو ہے ساری لیئرز رگاتے جائیں اسی طریقے سے آپ جو ہے ساری لیئرز رگاتے جائیں دیپ کرتا آپ کا پین کتنا ڈیپ ہے تو آپ نے فل کرنا ہے اس کو رائٹ ٹو دے ٹاپ اب میں اس کی لاس لے کرنے جا رہی ہوں اس کے اوپر اب ہم ڈالیں گے ہماری شیٹس اور اپ اسے سپنکل کروں گی میں تھوڑی سی چیز ساری وایچ سوس دیکھیں ایک لیئر میں نے اس کے اوپر لگا دیا ہے وایچ سوس کی اب اس کے بچائے گی چیز میں اس کے اوپر اور اور ساتھ میں تھوڑا سا سپنکل کریں ہوں اس کے اوپر پاسلی اب یہ اس کی فائنل لک ہے اس کو بیک کرنے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کیسا لکتا ہے جو تک خورتہ لیکن آپ کو دکھتا ہے آپ کو دکھتا ہے دیکھنے ہی پیدا اور دکھتا ہے ایساں جب تک دیکھیں شکریز ملتا ہے ہمامانا بھائی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی